اس طرح نشا کرتا ہے کہ محبت میں ناکامی ہو گئی عشق میں ناکامی ہو گئی تو کش لگانے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے نشا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے سنو اگر کسی سے دل لگانا ہے تو کسی کے ظلف و رخصار سے دل نہ لگاؤ میرے کریم کے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دل دیا تو کوئی حسن بھی چاہیے کوئی دلدار بھی چاہیے کوئی دل کا مالک بھی چاہیے تو میرے کریم نے ہمیں آوارہ نہیں چھوڑ دیا ہمیں بہراروی کا شکار نہیں چھوڑ دیا دل کو حسن پسند ہے دل کی فطرت محبت ہے دل کی فطرت عشق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل والوں کے لئے ایسا دلدار پیدا کیا کہ جس کو حسن یوسف بھی ٹک ٹکی بان کر کے دیتا ہے کیا حسن ہے اے سجدی ابراد تمہارا اللہ ابھی ہے طالب دیدار تمہارا اوہ عشق میں ناکام ہونے والوں وہ عشق ہی کیوں کلتے ہو جس میں ناکامی ہو وہ عشق کی طرف ہی کیوں جاتے ہو جہاں تھوکا بیا جاتا ہو ارے جہاں محبوب بے درد ہو تو ایسے سے بھی محبت کی جاتی ہے جہاں محبوب بھی بے دل ہو ایسے سے بھی عشق کیا جاتا ہے آؤ اس کے عشق کی طرف آؤ اس کی محبت کی طرف جس عشق میں کبھی ناکامی نہیں ہے وہ عشق ایک کالے رنگ کے بلال کو ملتا ہے تو وہ اتنا پھنان ہو جاتا ہے کہ کعبہ اس کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے اس عشق کی طرف کیوں جاتے ہو جہاں تمہارے آسووں کی قدر نہیں آؤ اس عشق کی طرف چلتے ہیں تم سوتے ہو اور وہ محبوب راتوں کو تمہارے لیے روتا ہے تم ہستے ہو اور وہ رو رو کر آسو گرا گرا کر آسووں کی سوگات پیش پیش کر کے اللہ تبارک وطالعہ کی جہنم کی آنکھ کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے آؤ تو اس محبوب کی طرف جس کی محبت میں ناکامی نہیں بچہ کرے تو کامیاب ہو جائے جوان کرے تو کامیاب ہو جائے بڑھا کرے تو کامیاب ہو جائے مرد کرے تو کامیاب ہو جائے عورت کرے تو کامیاب ہو جائے ارے جب ہاں اسی مدینے کے دلدار سے اگر کوئی عشق کرتا ہے اگر اویس کرتے ہیں تو اپنے وقت کے سیدو تابعین بن جاتے ہیں عورتوں میں اگر چھوٹے قد کی کالے رنگ کی کوئی عورت رابیہ کی شکل میں کرتی ہے تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے آپ اندازہ تو فرمائیں عشق رسول کتنی بلندی اتا کرتا ہے لوگوں کے پاس نشے کے خلاف تقریریں تو ہو سکتی ہیں نشے کے مخالفت میں نعرے تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں اس لیے کہ اہلِ حسن کے لیے میرے رب نے حسن بھی پیدا فرمایا ہے اہلِ عشق کے لیے میرے کریم نے ایسا جلوہ پیدا کیا ہے خدا کی قسم وہ جلوہ بھی کیسا جلوہ ہوگا کہ جس کو بنانے کے بعد خودی پیار سے سو سو مرتبہ تکتا ہے اللہ ہو اکبر آپ اندازہ تو فرمائیں بلکہ اس جلوے کو ہی نہیں تکتا جو آنکھیں اس محبوب کا دیدار کرتی ہے خدا اس آنکھوں کو بھی تکتا ہے امام فرماتے ہیں